ایپی سی پر کوئی عمل ہوا ہے پہلے پارلیمنٹ کے کتاب قراردانوں پر میر کیا سادھے ہیں مجھے تو آپ کی بھی بس ہنسی آتی ہے ایپی سی کی قرارداد پر عمل کا آغاز ہونا تھا پارلیمانی کمیٹی کے قیام سے کہ اسی کو اس قرارداد اور پچھلی قرارداد پر عمل درامت کرانا بھی تھا اور اس کی ریپورٹ بھی مسلسل عوام کے سامنے پیش کرنی تھی تو حکومت کی بدنیتی میں ناہلی نہیں کہتا وہ ذرا کم تر لفظ ہے شاید حکومت کی بدنیتی اسی سے وعد ہے کہ انہوں نے اب تک وہ پارلیمانی کمیٹی تشکیل نہیں دی اور ابتداء میں بالکل ایک آت دو مرتبہ خبر آئی کہ مذاکرات پورے ملک کے اندر اس کی بھیز بچائی جا رہی ہے اور جو کنسرنڈ کارٹرز ہیں ان سب سے ان کو انوائٹ کیا جا رہا ہے لیکن اس کے بعد اس سلسلے میں بھی کوئی پیش رفت نظر نہیں آئی یعنی اس حکومت کا ٹریک ریکارڈ پہلے بھی اچھا نہیں تھا آپ یہ بات درست فرما رہے ہیں کہ جب تک حکومت حکومت ہے ظاہرے انہی کی ایپی سی سے توقع رکھی جائے گی با اختیار لوگوں سے ہی گلا بھی کیا جائے گا اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس قراردات کے حوالے سے جو اس کے شرکہ ہیں انہیں سڑک پر آنا چاہیے اعتجاج کرنا چاہیے دباؤ بڑھانا چاہیے حکومت کو کٹہرے میں کھڑا کرنا چاہیے آئینہ دکھانا چاہیے اور اس حوالے سے جو ان کا اب تک کا کنڈکٹ ہے اس کو ایکسپوس کرنا چاہیے لیکن یہ کام ہم تو کر رہے ہیں میں تو سید منور حسن تو آپ بھی لگی لپٹی رکھے بغیر بات کرتے ہیں تو یہی ہمیں آپ کا گرویدہ بناتا ہے اور اللہ کو پاکستانی دیئر فار یو میں آپ سے صاف کہتا ہوں آپ کو اگر تو اللہ کو حاضر و ناظر جان کر اور سینے پر ہاتھ رکھ کے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ صدر زرداری اور وزیراعظم گلانی اور یہ دوسرے جو اقتدار میں لوگ ہیں یہ ملکی مفادات کا تحفظ کر رہے ہیں یہ نائل نہیں ہے بات دیانت نہیں ہے تو پھر آپ کو ان کا ساتھ دینا چاہیے اگر یہ آپ کا اس کے برقس کنسیڈر اپینین ہے تو پھر آپ پر فرض ہو گیا کہ آپ جو ہے نا ان کو کل جو گزر چکا ہے ان کو نکال باہر کریں دیکھیں یہ مسئلہ یہ اکیڈمک ایشو نہیں ہے نہیں ہے it's a hundred percent political issue ground reality ہے جو بڑے سائز کی سامنے آ کر کھڑی ہو گئی ہے یعنی مجھے یہ کہے باہر چارہ نہیں ہے کہ میاں نواز شریف صاحب نے بھی جو تحریک شروع کی ہے اگر وہ اس میں جسٹیفائیڈ ہیں اور جینوین ہیں کہ وہ اپوزیشن کی ایک تحریک ہے تو ہمارے ملک کی پوری تاریخ میں اس طرح کبھی نہیں ہوتا لوگ لوگوں سے رابطہ کرتے ہیں ہم خیال لوگوں کے ساتھ مل کر بیٹھتے ہیں ایک منیمم ایجنڈا تشکیل دیتے ہیں مل جل کر کام کرتے ہیں نہ وہ ڈیلیور کر سکیں گے اکیلے نہ کوئی اور ڈیلیور کر سکے گا ہم نے جب سے گو امریکہ گو تحریک شروع کی ہے اسی وقت سے مسلسل لوگوں سے کہا ہے کہ یا تو مل جل کر ون پوائنٹ ایجنڈے پر بات کریں گو امریکہ گو میں سب کچھ آ جاتا ہے اس میں گو زرداری گو بھی آ جاتا ہے گو کرپشن گو والا بھی مسئلہ آ جاتا ہے اور اسی میں حبب بطن لوگوں کو آگے بڑھا لیکن اگر ایسا نہیں کر سکتے تو کم از کم اپنے پلیٹ فارم سے کریں لیکن کوئی چیز اس میں سے لوگوں نے ابھی تک تسلیم نہیں کی اور حالات خراب سے خراب تور اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں اچھا سر آپ جو انسائیڈرز ہیں جو نوازشیف صاحب کے جن کو ایکسیس ہے ان تک وہ کہتے ہیں کہ وہ زرداری یا گلانی کو ہٹانے میں دلچسپی نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں ہم نے بھی پانچ سال پورے کرنے ہیں ایک دن کام نہیں کرنا پنجاب کا امت کا وہ بھی کریں صرف ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں ان کا حصہ نہ سمجھے بس ان سے ہٹانے یہ گو زرداری گو زرداری دیکھیں ان کا حصہ تو جزو اللہ انفق کے طور پر وہ ان کا بن چکے ہیں زرداری کو ساڑھے تین سال ملے ہیں تو زرداری کا مرہون منت نہیں ہے میں نوازشریف کا مرہون منت ہے انہوں نے بے ساکھیاں فرام کی ہیں انہوں نے اس کو آواز دیئے بولنے کے لیے اور انہوں نے وہ لوگ فرام کر دیئے این پی اور ایم کی ایم اور مسلم لی قاہ اور کبھی کبھی مولانا فضل الرحمن کی صورت میں کہ جب چاہتے ہیں اس کو گرنے لگتا ہے تو اٹھا کر دوبارہ کھڑا کر دیتے ہیں اب میاں نوازشریف اپنی وابستگیاں اور جو ان کے ساتھ احسانات کر چکے ہیں اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے ہیں اب میاں صاحب کا ایک میاں نوازشریف یہ کہتے ہیں کہ میں فوج کا حکومت پر قبضہ کرنا یا فوج کے مداخلت کے ذریعے تبدیلی کے خلاف اس لیے میں زرداری ہو یا کوئی بھی ہو میں نے ان کو نہیں ہٹانا یہ ان کا ویو ہے نہیں دیکھیں ویو کچھ بھی ہو لیکن عمل کی دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اس میں تو رتی اور عمر زرداری سے کوئی بات نہیں منوا سکے آپ زرداری اور نوازشریف کو ایک ہی پلڑے میں سمجھتے ہیں ثابت کرتے ہیں وہ کہ الگ الگ پلڑوں میں ہیں اس لیے کہ دولت آپ کی گفتگو سے مجھے یہ لگا دولت ایک کی بھی یعنی you do not differentiate between the two ہم مجھے differentiate کی spelling ہی ٹھیک سے نہیں پتا ہے لیکن یہ کہ دولت دونوں کی ملک سے باہر ہے نوازشریف کی دولت بھی ملک سے باہر ہے اور assets ان کے باہر ہیں اور دوسری سمام چیزیں بھی اور ان کی بھی دولت باہر ہے اور ہم یہ بات بار بار کہتے رہیں کہ economy کو improve کرنے کے طریقے economy سے ضرور پوچھے جائیں لیکن اگر یہ دونوں حضرات اپنی دولت یہاں لے آئیں اور آنے والے دنوں کے انہوں نے کبھی آپ سے یعنی خط لکھ رہا ہے کہ ہم نے ہماری دولت باہر ہے یہ تو وہ کہتے ہیں الزام ہے unsubstantiated allegations baseless allegations بس جی کوئی بات ایسی نہیں ہے جس کا ثبوت موجود نہ ہو تمام باتیں پائے ثبوت کو پہنچی بھی اس پر بے شمار لکھنے والوں نے لکھا ہے بولنے والوں نے بولا ہے تجزیہ نگاروں نے تجزیہ کیا ہے کوئی شرم و حیاء ہو ہر طرح کے ایسیٹس باہر ہیں تو اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ ان دونوں کے اندر کون سے فرق ہیں جو لوگ differentiate کر سکے وہ بتا سکے کہ ایک اتنا بھلا ہے دوسرا جو اتنا بھلا نہیں میرے نزدیک تو کوئی ایسی چیز پوری سے آپ بھی بہت ہی زیادہ خفا لگتے ہیں نواز لیگ سے دیکھئے ایک ہے سیاسی دائرہ سیاسی دائرے میں جو خفگی ہے اس کا اظہار اس دائرے میں ہم نہیں کرتے اس لیے کہ یہ قوم کا و ملک کا مسئلہ ہے سیاسی دائرے میں تو بجہ طور پر ہم آج تک اس سوال کا جواب تلاش نہیں کر سکے کہ جب میہ صاحب کی صدارت میں لندن میں اے پی ڈی ایم تشکیل پائی اور انہی کی صدارت میں یہ فیصلہ ہوا کہ ہم الیکشنز کے بائی کارڈ کریں گے پھر یک طرفہ طور پر انہوں نے حصہ لینے کا جو اعلان کیا کس کا پریشر تھا یا کس کی تجویز تھی جو نیازی صاحب کی سکتا ہوں میری اپنی انڈی پینڈنٹ کوئی پالسی جو ہے نہ نہیں چل سکتی وہ فوری اس کا لائسنس کینسل کر دیں گے پھر بھی آپ مجھ سے سوال کرتے ہیں جواب تو اچھا ہاتھا آپ خود بھی دے رہے ہیں اس لیے جب بھی آپ لوگوں کو دیکھیں ان کی اصل دیکھیں اگر وہ امریکہ کو اور یورپ کو اپنا خدا مانے اور رب العالمین کے اوپر ان کا یقین دل مل ہو دل مل ہو تو پھر یہی ہوگا جو ہمارے ساتھ کبھی ہم کہتے کہ انڈیا ہمارا دوست ہے کبھی کہتے یہ لکیر جو ہے بارڈر ہے اس کی کیا ضرورت ہے امرسل پھریں یا پھریں بھئی کون کہتا ہے نا پھرو لیکن جو ظلم زیادی کشمیریوں کے ساتھ یا مسلمانوں کے ساتھ ہو رہی ہے اس کا تو دیکھیں جو جامعہ مسجد دلیم کے باہر جو ہزاروں کی تعداد میں مسلمان جو ان کی حالت ہے ایک وہاں چکر ان کا لگوائیں ذرا تو پتا چلے یہ کیا باتیں ہمیں کون سے یہ تو سارا ہے کہ سارا ان کا باوہ یعنی آہوے کا آوہ بگڑ چکا ہے پرابلم یہ ہو رہی ہے اب آپ بھی مجھے فرمائیں کہ آپ امران خان بھی علیدہ کر رہے ہیں آپ بھی علیدہ کر رہے ہیں تو یہ اس سے کوئی اچھا میسج جا رہا ہے دیکھئے الیکٹورل پولیٹکس تو الیکشنز کے اعلان کے بعد ہی شروع ہوتی ہے اور یہ تہشدہ عمر ہے کہ ملک میں کوئی ایک سیاسی جماعت بھی ایسی نہیں ہے کہ جو اکیلے پورے ملک میں الیکشن لڑ سکے سب کو الائنسز کی پولیٹکس کرنی ہوگی ایک ایک صوبے کے اندر دو دو الائنس بھی ہو سکتے ہیں اس لیے کہ صوبے کے حالات مختلف ہیں ایک دوسرے سے بھی اور ایک صوبے میں بھی اربن اور رورل حالات مختلف ہیں جیسے کہ سندھ کے اندر تو بہت واضح اور دو ٹوک ہیں تو اس لحاظ سے تو اس کی انڈرسٹینڈنگ پیدا کرنی چاہیے کہ لوگ اپنے اپنی ایکٹیویٹی دائروں کے اندر انجام دیں اور عوامی رابطے کے نتیجے میں اپنی حیثیت اور خط کارٹ کے اندر کمی بیشی ہے اضافہ جو کچھ کریں اس لحاظ سے تو ٹھیک ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ انڈرسٹینڈنگ اور کمیونکیشن سب پارٹیوں کی سب پارٹیوں کے ساتھ ہیں کچھ لوگ دیادہ بے قرار نظر آتے ہیں لیکن کچھ جو ہے وہ بلکل ٹھیک بس سی رہا تو بسارت کے نگاہوں سے دیکھ کر ہی اس طرح بڑھا ہو تو آپ کی وہ ای پی سی بن واشیف صاحب سے کیا یعنی تلق کلامی ہوئی نہیں کوئی نہیں میرا خیال ہے میڈیا وہاں تھا ہی نہیں سرے سے اور میڈیا نے خبر دیئے تو ان کو تو کوئی خبر بنانی تھی ملنی تو نہیں تھی باقی یہ ٹھیک ہے کہ ہم نے وہاں جم کر بات کی ہے کھل کر بات کی ہے دوڑ دو چار کی طرح بات کی ہے اور اچھے لبو لہجے اور پیرائے میں وہ آپ سے کرتے ہی اچھے لبو لہجے آنائے کرنے والی ہم نے بات نہیں کی ہے کوئی آیٹرکیشن ہوئی تھی کوئی ان سے کوئی تھوڑی بات نہیں مطلب یہ ضرور ہوا کہ کیونکہ ان کی گفتگو کے بعد میری گفتگو تھی تو میں نے یہ بات ضرور کہی کہ بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ بڑا فورم جس کا متحمل نہیں ہو سکتا اور آپ جیسے ذمہ دار آدمی کو تمام چیزوں پر ایکسس حاصل ہے فوج سے بھی آپ براہ راز بات کر سکتے ہیں پیپلز پارٹی سے بھی آپ کی مفاہمت چل رہی ہے تو اس لیے یہ جو بعض باتیں آپ نے کی ہیں شاید اس فورم میں اگر نہ کہی جاتی تو بہتر تھی تو کسی درجہ میں انہوں نے بھی تسلیم کیا اور اس کا جواب بھی آرمی چیف نے مناسب پیرائے کے اندر دیا تو یہ تو ایک اچھی کھلی نشست کے اندر جو بند کمرے کے اندر ہو رہی ہے اس میں اس کی گنجائش ہوتی ہے لیکن اگر میں امریکہ کا معاملہ ہو اور انڈیا کا معاملہ اور افغانستان کا مسئلہ ہو کیا پاکستان کی قوم اور فوج ایک پیج پر ہیں فوج کو اس فریکونسی پر آنا ہوگا جو عوام کی فریکونسی ہے دنیا کی تاریخ میں فوجوں نے کبھی فتوحات حاصل نہیں کی ہیں قوموں کی فتوحات فوجوں کے ذریعے سے اس وقت ہوتی ہیں جب قوم پشتبانی کرے اور پوری قوم جو ہے جو ان جذبوں سے سرشار ہو جو آدادی کے جذبے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ فوج کو دیر آئے درست آئے دی چاہے کیوں نہ ہو لیکن اب واپس عوام کے پیج کے اوپر یا ان کی فریکونسی کے اوپر یا ان کے جذبات کی ترجمانی کے حوالے سے آگے بڑھنا چاہیے اور جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت وہ عوام کو غم و غصے کی طرف دھکیل رہا ہے اور اشتعال دلانے والی کیفیات ہیں یا پولیسی ہیں جس کو فوج نے اپنائے ہوا ہے بات یہ ہے منور حسن صاحب آپ بھی بڑی دفعہ کہا ہے ابھی اس شو میں بھی آپ نے فرمایا ہے کہ جی لوگوں کے احساسے اور اکاؤنٹس اور لوٹا ہوا پیسہ باہر ہے لہذا انہوں نے ملک کی کیا خدمت کرنی ہے مطلب لفظ میرے ہیں لیکن آپ نے جو فرمایا اب آپ فرمایا جب سویزر لینڈ کے بینکوں کا اگزیکٹیو ڈریکٹر جو ہے ایک ریکارڈ پر بیان دے دے کہ نائنٹی سیون اور اس کا مطلب ہے کہ اگر دوسرے بینک جو ہیں یوکے یو ایس سپین دبائی فلان فلان سنگاپور اینی ویئر تو اینی ویئر اگر وہ کٹھے کالی جائے تو تین سو پانچ سو بلین ڈالر کا پاکستانیوں کے باہر پڑے ہیں آیا آپ لوگوں نے بھی گنگنیاں ڈالی ہوئی ہیں کوئی آپ نے اس کا نوٹس نہیں لیا کوئی اس پر کمپین نہیں کرتے آپ لوگوں کے بارے میں بھی ہمیں شبہ ہو گیا کہ آپ بھی بس وقتی طور پر فالڈو فالڈو کے قائل ہیں اس اتنے بڑے ایشو کے جس سے ملک کی اکانومی کا کچومن نکل آیا عوام کے نہ پیٹ میں روٹی نہ تن پر کپڑا ہے اس کا آپ جواب دیں آفٹر شارٹ بریک